ہمارے چینل حدیث ان ہندی کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت شاندار اور پاورفل دعا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو بھی سخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کی موت ایمان پر یعنی اسلام پر ہوگی اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے بڑی خیر ملے گی بڑی بھلائی ملے گی اور اس دعا کے بعد کوئی اور بات نہیں کرنا ہے چلیے اس کی اور فضیلت کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں ابو دعوش شریف کی حدیث ہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابی ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب تم سونے کے لئے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو پھر دائے کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑو دعا یہ ہے اللہم اسلمتو وجہی الیکا وفوزتو امری الیکا والجأتو ظہری الیکا رہبتا ورغبتا الیکا لا ملجأ ولا منجا منک الا الیکا آمنتو بکتابك الذي انزلتا ونبيک الذي ارسلتا یہ اقبار رسول اللہ اللہم اسلمتو وجہی الیکا وفوزتو امری الیکا والجأتو ظہری الیکا رہبتا ورغبتا الیکا لا ملجأ ولا منجا منک الا الیکا آمنتو بکتابك الذي انزلتا ونبيک الذي ارسلتا اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں نے اپنی جان آپ کے سفود کر دی اور اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کے طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کا سحارہ لیا آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لے آیا تو جو بھی اس دعا کو رات کو پستر پر لیٹے اور سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالی اسلام پر اس کی موت عطا فرمائیں گے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس سخص کو اسلام پر ایمان پر موت آ جائے تو اس کا بیڑا آخرت کا پار ہو جائے گا اور اگر موت نہیں آتی اور وہ صبح اٹھے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک بڑا خیر ملے گا بڑی بھلائی ملے گی تو ایک بات اور دھیار رکھنا اس دعا کو پہنڈے کے بعد پھر کسی سے کوئی بات نہیں کرنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحبا